السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ من سیئات عمالنا من يهده اللہ فلا مزلل ومن يزلل فلا هاديل ونشہد ان لا الہ الا اللہ وہدہ وہدہ لا شریک لان ونشہد ان محمد عبدہ ورسولہ ارسلہ بالحق بشيرا ونزيرا ودایا لیلاللہ بِعِذْنِهِ وَسِعَاجًا مَنِيرًا اللہم صلی على محمد وعلى آل محمد کَمَا سَمْنَيْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِي بَرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ اللہم مبارک على محمد وعلى آل محمد کَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ اِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِي بَرَاهِيمِ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجِيدٌ رَبِّ شْرَحْنِي سَدْنِي وَيَسْرْنِي أَمْرِي وَحَدْ لُقْدَةً مِنْ لِسَانِي يَفْكَهُ قَوْدِي رَبِّ زِدْنِي إِلْمًا وَعْمَدًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كَتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْحَدِيثِ حَدِيُ مُحِمَّدٍ سَلَّى اللَّهُ وَلَيْهِ وَسَلَّمْ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحَدَسَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي الْمَارُ أَوْزُ بِاللَّهِ السَّمِيلَ عَلِيمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَلَوْا أَنَّ أَهْلَ الْقُرَاءَ آمَنُوا وَتَّكَوْ لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ لَفَتَحْنَ عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَائِ وَالْأَرَوْا آمَنْتُ بِاللَّهِ سِبَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ نبی کا گرانا بڑی شان والا نبی کا گرانا بڑی شان والا ہے یہ آستانا بڑی شان والا نبی کا گرانا بڑی شان والا جو بھی لان دیکھا تو بولی یہ دنیا جو بھی لان دیکھا تو بولی یہ دنیا نبی کا دیوانا بڑی شان والا جو گمتی ہاں دیرے میں سوئی مل گئی ہے نبی کا مذکرانا بڑی شان والا ہے یہ آستانا بڑی شان والا نبی کا گرانا بڑی شان والا خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں یارو ہے زینب کا نانا بڑی شان والا حسن کا ہے نانا بڑی شان والا حمد و سنہ تعریفات کبریائی بڑائی بزرگی برطری کہ اللہ وحدہ لا شریف دی ذات واسطہ جڑا ساری کائنادہ خالق مالک رازق داتا دستگیر این اللہ علا کل شین قدیر ہے اور جسے قفضہ قدر دندر ساری کائنادہ نظامی انگینت بے شمار لا تعداد درود سلام امد و مخار مکمد سرکار جناب محمد کریم صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی ذات گرامی تھی اللہ میری طرف اور تُسا احباب دی طرف درود سلام پہنچائے صاحب و ساتھی و مسلمان بھائیو اللہ رحیم و کریم دی لاریب کتاب قرآن کریم فرقان حمید دی اندروں میں تُسا احباب دی سامنے ایک آیہ مقدسہ نے تلاوت کرن دی سعادت حاصل کیتی دعا ہے اللہ رحیم و کریم قرآن و سنت مطابق اللہ بیان کرن دی تُفیق عطا فرمائے جنہیں دوستہ احباب مسجد دی اندر تشیف لے کے آئینے آواز میں سمات فرمارے اللہ میرے سمیت سب نو سن سنا کے عمل پیرا ہون دی تُفیق عطا فرمائے صاحب و ساتھی و مسلمان بھائیو آج دیس جدید اور دی اندر بندے واسطے ہر نعمت مجود ہے بے شمار سہولیات مجود نے لیکن باوجود اس بات ہے کہ ہر انسان پریشان نظر آ رہے ہیں کسے نو اولادی پریشانی ہے کسے نو اپنے رزق دی پریشانی ہے کسے نو اپنے مال دی پریشانی ہے کوئی انسان بیماری دی وجہ تو پریشان ہے اور کسے انسان دے کل تلیم ہون دے باوجود اس نو ملازمت ناملن دی وجہ تو پریشان ہے کوئی انسان اپنے عزیز و آکار کو رشتے داراں دی بدسلوکی دی وجہ تو پریشان ہے حضرات کسے انسان نو کوئی پریشانی ہے کسے بندے نو کوئی پریشانی ہے ان اثاریاں پریشانیاں دہل اللہ حدیق قرآن اندر موجود دے اور نبی پاک علیہ السلام دے فرمان اندر موجود دے حضرات میں تُسا حباب دے سامنے قرآن پاک اندروں اور نبی پاک علیہ السلام دے فرمان دے اندروں چند ایسے عامال بیان کرنا چاہنا کہ جدے آپ نام دے نال اللہ بندے دیا تمام تر زندگی دیا پریشانیاتوں بندے نو نجات آتا کر دیں گے بندے نو دنیا تی اندر بھی سخ ملے گا آخرت تی اندر بھی چین تے قرار ملے گا اللہ رب العزتی بارگا اندر دعا ہے اللہ رحیم و کریم سانو آپ عامال آپ نام دی تفیق نصیب فرمائی عزیزان ایمان ایمان آمیر یا مسلمان ویرہ اس بات والے غور کرنا آسمان تو نوری اندہ سردار حضرت جبریل میرے تیرے آقا جاناب محمد الرسول اللہ صل اللہ علیہ وسلم دے قلب اطہر تے قرآن لے کے نازل ہو رہے آوے اور دنیا کئنات اندر زندگی گدارنے والوں اے دنیا کئنات اندر زندگی گدارنے والوں اے دنیا کئنات اندر بسنے والوں میرے کلو دعا کرنیم جوڑا بندہ میرے کلو دعا کرے گا میں اس انسان دی دعا نو اپنی بارگا دین اندرم مقبول و منظور فرمالماں گا آم مسلمان نہ توجہ کرنام سرکار مدینہ نے فرمایام جڑے بندے کل دعا دا خزانہ مجود ہوئے جڑا بندہ خوشحالی دے ٹیم تیم اپنے مالک دے سامنے دعا کرے گریہ آزار کرے اللہ دے سامنے التڑا کرے خوشحالی دے وقت بندہ دعا کرنوالا ہوئے اور بندے دے کل دعا دا خزانہ مجود ہوئے نفی پاک علیہ السلام نے فرمایام جس ولے اس بندے دے زندگی دے اندر کوئی دکھائے گام کوئی پریشانی آئے گی کوئی مصیبت آئے گیم اللہ اس دعا دی برکتی وجہ تم اس بندے نو پریشانیات و نجات آتا کر دیں گےم اللہ پاک اس بندے نو غمہ تو نجات آتا کر دیں گےم آم مسلمان نہ توجہ کرنام سرکار مدینہ نے فرمایام وزہاد چیرے والے نے فرمایام علم نشر اللہ کا صدر رکھ دیں گےم پاک اسینے والے نے فرمایام میرے امام الانبیاء نے فرمایام جس ولے بندہ اللہ دی بارگان در دعا کریں گےم اور میرے آقا علیہ السلام نے کلمات بیان فرمائیں گےم اللہ رحیم و کریم دے پیارے نبی نے فرمایام اللہ اللہ ربی لا اشری کو بھی شیعام جس ولے بندہ کلمات برداؤیں گےم اللہ اس بندے دی دعا نم اپنی بارگان دے اندر مقبول و منظور کر لیں گےم آہ مسلمانہ اگر تُو غمہ تو نجات چاہنا ہوئےم پریشانیاں تو نجات حاصل کرنا چاہنا ہوئےم پھر وافر مقدار دے اندرنا اللہ دی بارگان دے اندر دعا کرے کر اللہ کلو تو دعا کریں گام اللہ رحیم و کریم تے دعا نم اپنی بارگان دے اندر قبول و منظور فرما لیں گےم آہ مسلمانہ توجہ کرنام سیدنا حضرت یونس علیہ السلام مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئےم حضرت یونس علیہ السلام اللہ دے حکم دینام مچھلی دے پیٹ اندر چلے گئےم حضرت یونس علیہ السلام مچھلی سمنبردیاں تیوان پر لے کے چلی گئیم ایک سمنبردیاں لہرہ دہاں دے راویم ایک مچھلی دے پیٹ دہاں دے راویم آہ مسلمانہ توجہ کرنام رابط نبی سیدنام حضرت یونس علیہ السلام اپنے اللہ دے سامنے گریہ زارے کی تیوان اپنے مالک دے سامنے آواز میں بلند فرمائیم حضرت یونس علیہ السلام کہیں دین اللہ آئی لہم اللہ انت صبحانکم انیکم تم من الظالمین حضرت یونس علیہ السلام اپنے اللہ دے دروازہ کٹکا دیتا ویم اوہ دنیایں کہیں نوات اندر زندگی گبارنے والوں اگر دعا ماں سنن والا ماں اللہ دعا ماں سنن والا ماں اگر مشکل تو نجات آتا کرن والا ماں اللہ مشکلات تو نجات آتا کردا ویم اس بندے نو نجات آتا کردا ویم جڑا بندہ اللہ دی بارگا دی اندر دعا کردا ویم آ مسلمان اگر تو دنیا دی اندر ماں نجات آسل کرنا چاننا ویم غمات پریشانیاں تو نجات آسل کرنا چاننا ویم جس میں لے تیرے کل خوشحالی دے دین اومن تیرے کل خوشیاں دے دین اومن تو اللہ دی بارگا دی اندر کسر دینال دعا کرے اکرم اللہ تیرے غم دور کردیں گے اللہ تیریاں پریشانیاں دور کردیں گے اور تو اس انداز دینال کیا کرم تو کے اندر اولائے لا بندیاں نہیں اس تو کوئی سوا بندیاں تو کے اندر اولائے لا بندیاں نہیں اس تو کوئی سوا بندیاں تو اس دے درتیاں بندیاں نیا لوڑا کی درے جاں دیاں واشانہ رب رحمان دیاں واشانہ رب رحمان دیاں جتے مرضی بیٹ پکاری جاں رو رو کے عرض گزاری جاں جتے مرضی بیٹ پکاری جاں رو رو کے عرض گزاری جاں تو رب نو واجہ ماری جاں واشانہ رب رحمان دیاں 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 رحمان دیام آؤ مسلمانوں توجہ کرنا میرے امام علمبیاء حبیبِ قبریاء جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا او دنیاں کئی نات اندر زندگی گزارنے والوں آج ہر انسان پریشان نظر آرے آوے کسے نو اولاد دی پریشانیم کسے نو رزق دی پریشانیم کسے نو مال دی پریشانیم کوئی انسان اپنے گناہ دی دل دل دی اندر پنسی ہوئیم گناہ گارتی ہوئی پریشانیم آؤ مسلمانوں توجہ کرنا میرے مابو پیغمبر جنابِ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آؤ مسلمانوں آج ہر اندر ہوئی پریشانیانیم ساٹھے کرانتی اندر ہوئی پریشانیانیم اگر کوئی کاروپار کر رہے آوے ہوئی پریشان نظر آرے آوے اگر کوئی ملازمت کر رہے آوے ہوئی انسان پریشان نظر آرے آوے مسلمان اگر تو پریشانیان تو نجات آسل کرنا چاہنا ہوئی میرے آقا نے ہی صلاة و سلام نے فرمایا اللہ دی بارگا دی اندر دعا کرنا تیرا کم میں اللہ تنہوں پریشانیان تو نجات آتا کر دے گا آسمان والا خدا آسمان دنیا تھیا کے ایک صدا بلند کر دینے میں اللہ رحیم و کریم اپنے بندے نہ مخاطب کر دینے میں اے میرے بندے اگر تنوں اولادی ضرورت تو میری بارگا دی اندر آ کے دعا کر میں تنوں اولاد آتا کر دی اماما اگر تنوں رزق دی کمی ہیں میں تیرے کو رزق دی کمیم تو میری بارگاہ دیندر آ کے دعا کرم میں تینوں وافر مقدار دیندر رزق عطا کر دیم اگر مسلمانہ تو بیمارم میری بارگاہ دیندر آ کے دعا کرم میں آسمان والا خدا تینوں شفا عطا کر دیم اگر تو گناہ گارم اگر تو سیاہ کارم اپنے رب دے سامنے آ کےم گریہ زاری کر اپنے گناہ دی معافی منگم اللہ رحیم کریم تینوں ماں فرما دینگی ماں آ مسلمانہ اگر تو چاناوے ماں میں پریشانیاتو نجات مل جاوے ماں غمہ تو نجات مل جاوے ماں میرے ایک آقا علی صلات و سلام نے فرمایا ماں جڑا بندہ دعا کرے گا وافر مقدار دیندر ماں اللہ رحیم و کریم اس بندے نو پریشانیاتو نجات آتا کر دینگی ماں آ مسلمانہ دوسرا دوسرا عملے وے ماں نبی پاک علیہ صلات و سلام نے فرمایا ماں جڑا بندہ اپنی جانتے لازم استغفار کردائم استغفار کردائم نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا اللہ رہیم و کریم اس بندینم غمات و نجات آتا کردیں گے پریشانیات و نجات آتا کردیں گے جڑا بندہ کسر دینائم حالاکہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا او دنیا ایک اینات اندر قسم والے لوگوں میں ایک دن دی اندر ستر مرتبہ استغفار کرنا ہوں ایک دن دی اندر سو مرتبہ استغفار کرنا ہوں آہ مسلمانہ اللہ نے نبی پاک علیہ السلام کنی عظمت آتا فرمائیم کنی شان آتا فرمائیم اللہ کی حسیوس نبی دی امتیم سانو تیز تو زیادہ استغفار کرنا چاہیے داویں آہ مسلمانہ توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جوڑا بندہ قصر دینا لیستغفار کرے گا اللہ پاک اس بندے نو چار اینام آتا کرنگیم پہلا اینام ایویم اللہ رحیم و کریم اس بندے نو حب کردینے پیار کردینے اللہ پاک اس بندے دے گناہ ماف فرما دین دینے اور تیسرا اینام ایویم اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت الفرداز دی اندر جگہ آتا کردینگیم اور قیام دا دین ہوئے گا جسولے انسان ہاں نیرے دین اندر ہوں گے دنیا دے لوگ ہاں دیرے دین اندر ہوں گے کسر دینا لیستغفار کرنوالا اللہ اس بندے نو نور دی روشنی آتا فرما دینگیم آہ مسلمانہ کسر دینا لیستغفار کرے کرم اگر تو پریشانیاں تو نجات چاننا ہوئے میں تو چاننا ہے کہ میں نو اللہ پریشانیاں تو نجات عطا کردے ہوئے میں اللہ دے سامنے گریہ زاری کرے کرم اور یہ انداز اپنایا کرم اے اللہ واحد تو میری معاف خطا کرنا اے اللہ واحد تو میری معاف خطا کرنا میں نے معاف کیا تجھ کو اے لا نظرہ کرنا اے اللہ واحد تو میری معاف خطا کرنا تیری شان رحیمی ہے تیری شان کریمی ہے رحمت کی نظر مجھ پر ہر آن زرہ کرنا اے اللہ واحد تو میری معاف خطا کرنا میں نے معاف کیا تجھ کو اے لا نظرہ کرنا کیے بہت جرم میں نے سب تیرے علم میں ہیں کیے بہت جرم میں نے سب تیرے علم میں ہیں تجھے بھول گیا تھا میں اب قرب آتا کرنا اے اللہ واحد تو میری معاف خطا کرنا میں جیسا کیسا ہوں بندہ تم تیرا ہوں میں جیسا کیسا ہوں بندہ تم تیرا ہوں بس مانگ نے آیا ہوں مانگت تم تیرا ہوں جنت میں میرے مولا جنت میں میرے مولا دیدار عطا کرنا اے اللہ واحد تو میری معاف خطا کرنا مانگ فرمائے دنیا کئنات اندر زندگی گزارنے والوں جس ویلے بندہ لازم استغفار کرنا اپنی جان سے لازم کر لیں داویں کسرتنا لے استغفار کرے گا اللہ پاک اس بندے نو غمہ تو نجات آتا کر دیں گے اللہ پاک اس بندے دیاں پریشانیاں ختم کر دیں گے اللہ دنیا اندر ویزت آتا کرن گے اللہ کے عامد دن ہوئے گا اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت الفردوس دیاں در جگواتا کر دیں گے آہ مسلمانہ توجہ کرنا جوڑا بندہ صدقے دل دیں گے اندر پکی توبہ کرن گا اللہ رحیم و کریم بندے نو انہا پیار کر دیں گے انہی محبت کر دیں گے اللہ پاک اس بندے دی صاحب کا زندگی دیکھونا نیکیاں دی اندر بدل دیں گے اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت الفردوس دیں گے جگواتا کر دیں گے آہ مسلمانہ تیسرا عملے وہ منہ نبی پاک علیہ السلام دیں گے ذات مبارکہ دے درود و سلام پرنا پا dunno جگو ہوگا دعوتا جگہ حافظ Happy اللہ پاک اس بندے نو آپ گھما تو نجات آتا کر دیں گے اللہ پاک اس بندے نو آپ پریشانیاں تو نجات آتا کر دیں گے انہی ہو دنیا تھے کھین آت اندر زندگی گ해요 اگر تُسی چانتی ہو کے پریشانیاں تو نجات مل جائے میں گھما تو نجات مل جائے میں میرے نبی پاک علیہ السلام وسلم ذات مبارکت کسر بنال درود پاک پڑھنا جڑا بندہ ایک مرتبہ نبی پاک علیہ السلام سلام دی ذات مبارکات درود السلام پر دا اللہ پاک اس بندوں دین دس ختمہ مطا دین دین اللہ پاک اس بندیں دے دس درجے بلند کر دین دین اللہ پاک اس بند دین دس نقی Companies موسیقی 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 یعنی نبی پاک علیہ السلام دی ذات مبارکہ تے قصر دنال درود و سلام پڑھیا جائے اللہ قیامت والے دن نبی پاک علیہ السلام دا گواند نصیب فرمان گی بیلیا حضور دیاں سنتا پنایا کر بیلیا حضور دیاں سنتا پنایا کر صبح شامی اس سے درود پوچھایا کر اس درینگیاں گری خوشحالیاں رب بھیجتا درود دیاں ڈالیاں رب بھیجتا درود دیاں ڈالیاں او دنیا ایک کئنات اندر زندگی گزارنے والوں ایک صحابی میرے آقا دی خدمتیں اندر حاضر ہویا ارزاں کرتا ہے سونیا مسلمان سونیا محبوبام مینو بڑیاں پریشانیاں نہیں بڑے غم آئے نہیں میرے یہاں تے بڑیاں مصیبتان تھی اندر زندگی کرتی جا رہی ہیں آ مسلمان نہ توجہ کرنا میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام نے آپ نے صحابی نو فرمایا اے میرے دوستوں اللہ دیکھو لو دعا کی میں کرنا ہوئے میں دعا کرم دا تیرا کی اندازے میں اس صحابی عرض کرتا ہے سونیا محبوبام جو منو چیز دی ضرورت ہوں دیئے میں میں اللہ دیکھو لو منگی جاننا ہوئا میں میرے دعا قبول نہیں ہوں بھی میں آ مسلمان نہ توجہ کرنا سرکار مدینہ تاجدار مدینہ سرور و قلب و سینہ حسنان کریموں دینا محبوب کبریانی فرمایا میں آپ نے دوست ساتھی صحابی نو فرمایا میں اے میرے صحابی میں جس میں لے تو اللہ دیکھو لو دعا کرنیے میں سب تو پہلے اللہ دی حمد و سینہ کرنیے میں اللہ دے ذکر کرنا ہوئے میں اس تے بعد نبی پاک علیہ السلام دی میں ذات مبارکہ دے میں کسرہ دینال درود و سلام پڑھنا ہوئے میں اگر تو درود و سلام کسرہ دینال پڑھیں گا میں تیری دعا اللہ اپنی بار گادی اندر میں قبول و منظور فرما لیں گے میں آ مسلمان ہے صحابی چلا گیا ہوئے میں چاند دن گزرینے میں کچھ دن گزرینے دوبارہ لوٹ کے میں میرے آقا علیہ السلام دیکھو لائے ہوئے میں میرے محبوب پیغمبر علیہ السلام سلام نے پوچھئے میں اے میرے دوست اے میرے صحابی میں اے میرے ساتھی دستے سینہ میں ہم تیری زندگی دیکھی یہ حال آوال لیں میں صحابی ارل کر دے سونیاں محبوب ہم پہلے نارو بیتری آگئی ہے میں پہلے نارو بڑے چنگے حال ہو گئے نہیں میں آ مسلمان نہ توجہ کرنا میں نبی پاک علیہ السلام دی میں ذات مبارکہ دے درود و سلام پڑھنا میں اس بادی دلیل ہے میں اگر دنیا تھی اندر کوئی غم آیا میں دنیا تے کوئی پریشانی آئی ہے میں جڑا بندہ نبی پاک علیہ السلام دی میں ذات مبارکہ تے درود و سلام پڑھنا میں اللہ پاک اس بندے تے غماتوں میں اس بندے نے نجات آتا کر دیں گے میں اللہ پاک اس بندے نے مسئیبتیں تو نجات آتا کر دیں گے میں آ مسلمان نو توجہ فرمایاجے میں میرے آقا علیہ السلام دیں میں ذات مبارکہ تے میں کسر دناز درود و سلام پرم دن عالم اللہ دنیا اندر میں عزت آتا کر داویم اللہ قیامت والا دن ہوئے گا عزت تشانہ آتا کرے گا اوہ مسلمان توجہ فرمایا جم چوتا عمل نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا وَمَنِ يَتَّكِ اللَّهَمْ يَجْعَلْ لَهُمْ مَخْرَاجَامًا وَيَا رَزُقُهُمْ مِنَ حَيِّسُ لَا يَحْتَصِبًا جوڑا بندہ توقع کردہ جوڑا بندہ تقویٰ اختیار کردہ اللہ قلو دردرم اپنے دل دن در پیدا کردہ اللہ پاک اس بندے نو دنیا دیا پریشانیاں تو نجات آتا کردن دینیم اللہ پاک دنیا دے غماتوں اس بندے نو نجات آتا کردن دینیم اوہ دنیا ایک این آت اندر زندگی گوارنے والوں تقویٰ اختیار کرن دا مانا کیئے تقوی اختیار کرندہ مفہوم کیے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جڑا بندہ اپنے نفس لوں جڑا بندہ اپنے جان لوں اپنے جان لوں تھی اپنے نفس لوں گناہ ماں تو بچا لوے گا گناہ ماں تو بچ جائے گا وہ بندہ متقی پرہیزگار اور متقی پرہیزگار واسطے اللہ نے کامیابی عطا فرمائیے اللہ ذل جلال والی کرام فرمارے اللہ رضا جلال والی کرام فرمارے جڑا متقی پرہیزگار لوگوں کے میں انہا لوگانوں کامیابی دینا الحم کنار فرما دیا گا اور دنیا ایک کئنات اندر زندگی گزارنے والوں سیدنا حضرت عبداللہ رضی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنوں بیان کر دینے میں ایک بندہ دنیا تھی اندر میں ایک ایسا رستاوے میں خاردار رستا ہے کنڈیاں والا رستا ہے اس کنڈیاں والے رستے تو آپ نے دامن نو بچا کے آپ نے کپڑیاں نو سمیٹ کے اس رستے نو اختیار کر جاندہ ہوئے اس رستے نو کراس کر جاندہ ہوئے وہ بندہ متقی پرہیزگارے جڑا بندہ متقی پرہیزگارے گا اللہ رحیم و کریم اس بندے نو آپ نے جنت الفردوس دی اندر جگہ آتا کر دینگے اور دنیایں کئنات اندر زندگی گزارنے والوں نبی پاک علیہ السلام نے پہیمہ عمل دا سیاوے میں سلہ رحمی دے بارے میں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں جڑا بندہ سلہ رحمی دے پیغام عام کرنے والا میں اللہ رحیم و کریم اس بندے نو دنیا دے اندر میں نصیبتاں تو نجات آتا کر دینگے پریشانیاں تو نجات آتا کر دینگے اس بندے دے غم دور ہو جانگے میں اور دنیایں کئنات اندر زندگی گزارنے والوں نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا میں جڑا بندہ سلہ دا پیغام لے کے آن داوے میں سلہ کرانوالا میں اللہ پاک اس بندے نو دو پروانے آتا کر دینگے میں اللہ پاک اس بندے دے رزق دی اندر میں اضافہ کر دینگے میں اور اللہ پاک اس بندے دے رزق دی اندر اضافہ کر دینگے میں اور اللہ پاک اس بندے دی میں عمر دی اندر اضافہ کر دینگے میں اور دنیایں کئنات اندر زندگی گزارنے والوں میرے ترے محبوب پہ غمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا صلح رحمی کیسا پیغامی صلح رحمی کیسی نے کیے جیڑی دنیا تے فیدہ کر دیے دنیا تے فیدہ اندھاوے اللہ زلجلال والی کرام اس بندے دے رزق دی اندر اضافہ کر دین دینے جو ربندہ صلح رحمی کر داوے جو ربندہ اپنے رشتہ داران دین آلما حسن سلو کر داوے جرد بندہ اپنے مسلمان پر آوانوں آپس دی اندر ملان دی کوشش کر داوے اللہ رحیم و کریم اس بندے دے رزق دی اندر اضافہ کر دین دینے اللہ پاک اس بندے دنوں دنیا تے غمہ تو نجات آتا کر دین دینے دنیا دیا پریشانیاں تو نجات آتا کر دین دینے آ مسلمان توجہ کرنا میرے محبوب پہ غمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے آقا علیہ السلام اجمتین طیبہ دین در تشیف لے کی آئین آقا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ آفشو سلام وعطع مطام واصل الارحام سلوک اللیلن والناس و نیام نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا فرمایا میرے صحابہ جوڑا بندے چار کام کرے گا تدخل الجنہ تا دی سلام اللہ رحیم و کریم اس بندے نم اپنی جنت الفردوس دی اندر جگاتا کر دیں گے پہلا عملے وے میں السلام علیکم دی دعوت موجہم کرنائی میں جو جانن والا یا ناجانن والاièrement جان پہچان رکھن والا میں اسلام علیکم کینہ میں جوڑا نہ جاندہ ہوئے میں اسلام علیکم دی دعوت ینی SAM viu سلمانہ توجہ کرنا نبی پاک علیہ السلام نے فرمائے جڑا بندہ اے عمل کرے گا اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت آتا کر دے گا آپ شو سلام وعد مطام لوگا نو آپس دی اندر نو خلوص نیت دینا اللہ نو راضی کرنا واسطے ایک دوسرے دیتہ و دے احتمام کرنا جڑا بندہ ایک دوسرے دیتہ و دے احتمام کرے گا اللہ پاک اس بندے نو قیامت والے دن اے عجر آتا کرنگے اللہ پاک اس بندے نو اپنی جنت الفردوس دی اندر جو آتا کر دیں گے اور تیسے نمبر تے سرکار مدینہ نے فرمایا محبوب کبریہ نے فرمایا جڑا بندہ دوسرے لوگاں دی صلح کران داویم دوسرے لوگاں واپس دی اندر ملان دیا کوشہ کر داویم اللہ رحیم کریم اس بندے نو تدخل الجنت بھی سلام اللہ اپنی جنت الفردوس دی اندر جو آتا کر دیں گے اور چوتھے نمبر تے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا محبوب کبریہ نے فرمایا جڑا بندہ تحجہ دے ٹیم اللہ دے سامنے میں گریہ زاری کرنوالم تحجہ دے نفل آدا کرنوالم تحجہ دے نماز پرنوالم قیامت دے دن ہوئے گم اللہ ذو الجلال والے کرام اس بندے نو اپنی جنت الفردوس دی اندر جو آتا کر دیں گے آنکھِ حلیمہ ہوا یا کمالے آنکھِ حلیمہ ہوا یا کمالے او جدا ملے کوئی نہیں او ملے یا لالے جڑا سب تو سونائے انہوں لے کے آئیاں آنکھِ حلیمہ ہوا یا کمالے جڑا سب تو سونائے انہوں لے کے آئیاں ہسدہ تے ہندی سجری سویرے ہسدہ تے ہندی سجری سویرے او جتے خیر ہوئے او جتے رکھ دا پہرے آنکھِ حلیمہ ہوا یا کمالے او جدا ملے کوئی نہیں او ملے یا لالے انہوں لے کے آئیاں اس وچھ تے سکیاں وچھ کدھی وند نہیں کیتی اس وچھ تے سکیاں وچھ کدھی وند نہیں کیتی انہوں سون لگیاں کدھی کند نہیں کیتی آنکھِ حلیمہ ہوا یا کمالے او جدا ملے کوئی نہیں او ملے یا لالے جڑا سب تو سونائیں انہوں لے کے آئیاں انہوں لے کے آئیاں پہلے حال کی سنا ہونہ حال کی نے پہلے حال کی سنا ہونہ حال کی نے میرے بالے اگے توڑ بالے کی نے آنکھِ حلیمہ ہوا یا کمالے او جدا ملے کوئی نہیں او ملے یا لالے جدا ملے کوئی نہیں سک دین میں نو اللہ ملائے سک دین میں نو اللہ ملائے انہوں لکھ لکھ سلاماں جس ماں نے جایا ہے انہوں لکھ لکھ سلاماں جس ماں نے جایا ہے آکھِ حلیمہ ہوا یا کمالے او جدا ملے کوئی نہیں او ملے یا لالے جڑا سابتوں سوہ نہیں انہوں لکھ 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 شکریہ او جاں